بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز بہنہ اور بھائی روبارٹ اور کمپیٹر ٹیکنولوجی نئے دور کی ایجاد ہے بات کو آسان کرتا ہوں کمپیٹرز اور روبارٹس ہم نے اپنی اسی صدیہ ہماری جنریشن میں دیکھا اور سنا روبارٹ یعنی ایک ایسا مشینی اسٹریکچر جو انسانوں کا دیا گیا کام بینا ہی لوجت کے وقت پر پورا کر دے کمپیٹرز اسے کے سینے جو لوگوں کی معلومات اور ٹائم ٹیبلز کو منیج رکھے اور ساتھ ہی انٹرٹین بھی کرے ہم جانتے ہیں کہ اوپر سے سیب گرہ اور گورے کو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کشیش سکل یعنی گریوٹی بیٹھے بیٹھے معلوم ہو گئی قطعہ نظر اس کے ایک ہزار سال پہلے عبدالرحمن خاظنی الرازی ابن سینہ عبدالرحمن السوفی ابن حسم اس ٹوپک پر کتنی ورک گردانی کر کے گئے ہیں اسی طرح کمپیٹرز اور روپرٹ کا خیال کسی گورے کو بسیوں ہی بیٹھے بیٹھے آگیا ہوگا آپ خود سوچئے کہ ایک بندے کے گھر میں بھوک ناچ رہی ہو اور پھر وہ اچانک پار کے ریونیو میں گھر خرید لے تو اس کا کیا مطلب ہے میرے خیال سے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اس کے چھپر پھاڑ کر نہیں دیا بلکہ اس نے کسی غریب کا چھپر پھاڑا ہے ابھی پندرگی صدی میں یوروپ میں سائنس کی عبارت پڑھنا جرم تھا پھر ایک دم سے یوروپ کے پاس اتنا علم کہاں سے آ گیا کہ محس تین صدیوں میں یوروپ نے زیادہ تر اجاد کا سمندر اگل دیا حالانکہ تھیوری اور پریکٹس تو ٹرائل اینڈز ایرر کا کھیلے اس میں صدیوں لگتی ہیں ہزار سال پہلے بارویں صدی اس ویعی تک مسلم تحضیب اس دور کے حساب سے اتنی زیادہ ایڈوانس تھی کہ اس دور کے عظیم مسلمان سائنس دان الازری نے دنیا کو پہلا روبارٹ ایجاد کیا یہاں دنیا کا سب سے پہلا روبارٹ عظیم مسلمان سائنس دان الازری نے ایجاد کیا دوستو یہ روبارٹ ایک ڈبے کی شکل میں تھا جس کے اوپر مور بیٹھا ہوا تھا اور ہر سات منٹ میں ایک لڑکی یا خادمہ ہاتھ میں شربت یا پانی کا گلاس لیے ہوئے نمودار ہوتی تھی خواتین و حضرات اسی طرح حضرت الازری نے ایک ایسا روبارٹ ایک کشتی ایجاد کی جو پانے میں آٹومیٹک سے طریقے سے چلتی تھی اور اس میں باراتی ٹائپ روبارٹ خوب انتہائی خوبصورتی سے سجائے گئے تھے جیسے جیسے کشتی کا میکنیزم کشتی کو آگے بڑھاتا ویسے ویسے وہ کشتی دھیمے دھیمے میوسک پلے کرتی مسلمان سائنس دان الازری نے ایک ایسا روبارٹ پھر ایجاد کیا جو واشروم کے باہر آتے ہی یعنی آپ کے بیتل خلا سے باہر آتے ہی سابن اور سولیہ آپ کو پیش کرتا تھا یاد رہے سابن سیدنا عمر فارق کے دور کی ایجادے بعد میں نویں صدی اسویں میں اس پر مزید محمد زکریہ الراہزی نے خوشبودار سابن اور شمپو ایجاد کیا اور الازری کے دور تک شام، مصر اور عراق میں سابن کے بڑی بڑی ایفیکٹریاں موجود تھیں دوستو الازری کی تمام روبیٹک ٹیکنالوجی ہیٹرڈک پاور سے چلتی تھی یعنی پانی اور ہوا کو ویکیوم کر کے مشین اسٹرکچر چلانا خواتین و حضرات مسلمان سائنس دان الازری نے کئی قسم کے روبیٹ گھڑیاں روبیٹک انسانی وجود روبیٹک دروازے اور بے شمار چیزیں ایجاد کی جن میں سے کچھ کا میکنیزم پیچیدہ بھی تھا ان میں ایک روبیٹک ہاتھی بھی تھا جو ہر گھنٹے بعد آواز نکالتا تھا اور اس پر بیٹھا محاوت ڈھول بجاتا تھا ناظرین بلا شبہ الازری دنیا کے پہلے روبیٹ موجد تھے انہوں نے پانی اور ہوا کے پریشر سے چلتے پھٹتے حرکت کرتے انسانی شباہ سے ملتے جلتے مشینی وجود اجاد کیے اس پر علماؤں کی طرف سے ان کے لئے فتوہ خاص بھی جاری ہوا کہ لوگ تو خاموش اور کھڑے بت نہیں چھوڑتے الازری ان میں حرکت اور آواز بیدا کر رہا ہے ایسی شیطانی اجاد امت کو بت پرستی کی طرف لے جا سکتی ہے ناظرین علماء بھی اپنی جگہ ٹھیک تھے لیکن میرے خیال سے ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی خواتین حضرات قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے کہ بت پرستی شرک ہے آپ آج بھی دیکھ لیں امت میں شرک کے اتنے مریض نہیں ہیں جتنے اس پر مضمت کرنے والے اس وقت موجود ہیں فرق اس بات سے پڑھتا ہے کہ آپ حقیقی اسلام سے کتنا قریب ہیں ایک طرف علامہ اقبال عادی زندگی یوروپ میں گزار کر آتے ہیں اور سچے مسلمان رہتے ہیں اور دوسری طرف ہم میں سے کوئی انسان یوروپ جائے تو اس کے مصحب سے متعلق خیالات بدل جاتے ہیں خواتین حضرات علماء بھی اپنی جگہ ٹھیک سہی ہیں قرون اولا یعنی ٹاپ آف ٹائم جس کی شاندر سیاسی سماجی معاشی اور سائنسی چمک کو کئی سکالرز نے بعد میں مدر آف سیولائزیشن کہا ہے دنیا کا پہلا کمپیٹر بھی اسی خوبصورت دور میں ایجاد ہوا علا ذری دنیا کے پہلے کمپیٹر کے ایجاد کرنے والے بھی ہیں ایک ہزار سال قبل دنیا کا پہلا کمپیٹر مسلمانوں نے ایجاد کیا جہاں انہوں نے گیارہ فٹ ہنچا خلان امائے کے سٹرکچر بنایا جو چاند کے اور سریج کے آربیٹر کے حساب سے خودکار یعنی آٹومیٹک آنڈاز کے ٹائن کو منیج کرتا جبکہ اس کے ڈیش بورٹ پر دل پہلانا کا پورا سامان موجود تھا جو کسی کمپیٹر کے پروگرام کی طرح چوبیت گھنٹے آٹومیٹک کام کرتا تھا اس کے فرنٹ پر درباری میوزک بجانے والے روبوٹ ہر گھنٹے بعد میوزک بجاتے تھے جبکہ اس پر ہر گھنٹے بعد ایک کھڑکی خود بخود کھلتی تھی ایک روبوٹ خادم حاضر ہوتا جبکہ اسی سٹرکچر کے دائیں اور بائیں اوقعب یعنی بعض جسے ایگل کہتے ہیں ہر وقت موجود ہوتے تھے جو کی ایک گھنٹہ پورا ہوتے ہی اپنے موز سے سونے کے سکھے نکالتے تھے اس کے علاوہ رات کے وقت اوپر کی تماماں کھڑیاں بند ہو جاتی تھی اور نیچے سراخوں سے ہر گھنٹے بعد روشنیاں نکلتی تھی جس سے وقت کی بارے میں جانا جا سکی ہو دوستو جدید سائنٹسٹ اسے ایک اینالاگ کمپیٹر مانتے ہیں جس کے اندر ایک ہائیڈرو پاور سے چلنے والا دنیا کا پہلا پروگرام انسٹال تھا جو ایک طرف آٹومیٹیکلی وقت کو منیج کرتا تھا تو دوسری طرف دیکھنے والا کو دل بھی بھیلاتا تھا خواتن وزرات جونالڈ ہیلڈ وہ واحد یوروپین ریترچر ہیں جس نے الازاری کی تمام کتابیں دیکھنے کے بعد ایک حرف آخر ان کی شان میں لکھا کہ دور حاضر میں جتنی بھی مشین ری موجود ہے چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتی ہو ان کے اندر الازاری کے اجاز کی ہوئے ٹولز آج بھی ایڈوانس صورت میں کام کر رہے ہیں مثلا مثلا کونیکل والس جسے ہم عام باتشت میں سپرنگ بھی کہتے ہیں ریگولیٹرز کوسٹیکاس مٹیریلز کمیونیکیشن گراری بریکس پسٹن نیٹ بولٹ اس کے بعد ایک مشین کو بنانے کے لیے میتھرز اس کی تھیوری کل ملا کر الازاری کو فادر آف انجینئرنگ فادر آف روبرٹک ٹیکنولوجی کہا جاتا ہے آپ اسے گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں خواتین و حضرات ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایک ہی میکنیکل انجینئر تھا وقت کے پیشے نظر ہم نے صرف ایک ہی مسلم انجینئر کی کاویشوں کو یعنی کوشش کو بیان کیا ہے جبکہ ابھی موسیٰ بن عدنام فتح اللہ شیرازی جیسے اور دیگر مسلمانوں نے میکنیکل علم میں کیا کارنامہ انجام دیا ہیں ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو ضرور دکھائیں گے خواتین و حضرات سوال یہ ہے کہ اگر مسلمان اتنی شاندر تحضیب کے مالک تھے تو انہیں الازاری کے بجائے مسٹر ووکس کیوں پڑھایا جا رہا ہے میرے بھائیوں کھیل بہت صاف ہے کھیلوں کے بچوں کو بکری کے ریور میں رکھ کر بکری بنایا جا رہا ہے آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ابھی مسلمانی کی عابیدی دو عرب سے زیادہ ہے لیکن ان میں امدہ دماغ والے جدید فکر کے حامل اور اسلام طاقتوں کو تباہ کرنے والے کتنے ہیں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں خواتین و حضرات ہم کیوں چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کے لیے یورپ کے مہتاج ہیں کیونکہ ہمیں مہتاج بنایا گیا ہے خواتین و حضرات مجھے نیچے کمنٹ کیجئے کہ اب تک جو انفرمیشن میں نے دی ہے وہ آپ کتنا جانتے تھے یقیناً بہت سے نہ ہی جانتے ہوں گے آپ میں سے بعض تو اس بات پر یقین کرنے کو بھی تیار نہیں ہوں گے میرے بھائیوں کھیل کو سمجھو تمہارے ہیرو پردے پر بےہدہ ناشنے گانے والے لوگ نہیں ہیں بلکہ شعروں کی جگر رکھنے والے فولادی بازومہ والے زمین پر بیٹھ کر کائنات کے اسپیس یعنی اسپیس کے آخری کونے تک پہنچنے کا شوق رکھنے والے قرون اولا کے مسلمان مولا علی شیر خدا سے لے کر نواصہ رسول حسن اور حسین سے لے کر ڈاکٹر عبدالکلام تک تمہارے ہیرو ہیں نہ کی فلمی پردے پر بندروں کی طرح اچھل کت کرنے والے خواتین و حضرات اپنے مرتبے کو اپنے آپ کو پہچانیں ویسٹرن کلچر کی نقل چھوڑ کر اپنی ہماری اس گمشدہ داستان کو حسین کی طلب بنائیں اور آنے والی نسلوں کو جینے کا نہیں بلکہ شان سے جینے کا انداز سکھائیں اللہ ناصر اللہ حافظ